موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیبین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر حضور عباد چنو پر چیف منسٹر کیسی آر کی گہری نظر مختلف اداروں سے سروے رپورٹ تلوی تین منڈلوں میں ٹیارس کو بی جے پی پر سبخت کا انکشاف مقام خائدین سے وزرا رابطے میں کانگریس کو زمانت بچا موسیقی موسیقا موسیقا خبر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آرہاستہ ائرپورٹ سے صرف 20 منٹ ڈرائیف پر ایل بی پریساد آئی ہسپیٹل اور ناٹ کو فارما کے خریب کمرشل اینڈ ریسیڈنشل پلوٹس ایک سو اکیس سکوائر یارڈ پلوٹس ایزی سٹارنمنٹ گرام پنچائت اپروف لے آؤٹ روڈ سکول ٹرانسپورٹ فیسلیٹی گیٹڈ کمیونٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کریں نیو سن سٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کروائیے نیو سن سٹی ڈیولپرز اوپوزٹ چوائز فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلہ گھڑا ہیتربار کانٹیکٹ نمبر 9848187780 اور 6303710882 پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے حضور عباد زمنی چناؤں کے لیے انتخابی مہم کی اختتام کے بعد سیاسی جماعتوں کی توجہ تیس اکٹوبر کو رائے دہی پر مرکوز ہو سکتی ہے گزشتہ چار مہینے سے حضور عباد کی مہم میں مصروف ٹیاریس اور بی جی پی خائدین کے لیے زمنی چناؤں ویخار کا مسئلہ بن چکا ہے جبکہ کانگریس کی تمام توجہ زمانت بچانے تک محدود دکھائی دی رہی چیف منسٹر چندر شیخہ رو جو انتخابی ذابطہ اخلاق کی شرائط کی نتیجے میں حضور عباد میں جلسے سے خطاب سے محروم رہے وہ حیدرباد سے انتخابی مہیم اور رائے دہی کی تیاریوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں ذرائع کی مطابق مہیم کی اختتام کے بعد چیف منسٹر نے تیاریس کا موقع جاننے بعض خانگی اداروں وہ انٹیلیجنس سے رپورٹ طلب کی رپورٹ میں تیاریس اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکل دکھائی گئی جبکہ ایک سروے میں تیاریس کو بی جے پی پر معمولی سبخت کی پیش خیاسے کی گئی بتایا جاتا ہے کہ چار مندلوں میں تین میں تیاریس کا موقع مستقم ہے جبکہ ایک میں بی جے پی کا زور دکھائی دے رہا ذرائق کے مطابق چیف منسٹر نے تازہ رپورٹ کی بنیاد پر خائدین کو متحرک ہونے کی ہدایت دی الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق حضور آباد میں غیر مقامی خائدین کے خیام کی اجازت نہیں لہٰذا چیف منسٹر نے مقامی خائدین سے مزلسل رابطہ خائم کر کے رائے دہی پر توجہ دینے کی ہدایت دی ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہرشترون نے حضور آباد میں ٹیارس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا ہے کہ عوام ترقی اور فلاحی سکیمات پر عملہ واری چاہتے ہیں بی جے بی کے جذباتی ڈائلوگ کو رائے دہندے تیس اکٹوبر کو مسترد کر دیں گے ہرشترون نے کہا ہے کہ اسمبلی حلقہ حضور آباد پر دو ہزار ایک سے ٹیارس کا خبزہ ہے تمام زیٹ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی حلقوں پر ٹیارس کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ہرشترون نے کہا ہے کہ جو بھی انتخاب ہوا ہے ٹیارس کا پرچم بلند ہوا ہے اور اس زمنی انتخاب میں بھی ٹیارس امیدوار جی سنواز یادف کامیاب ہوں گے ہرشترون نے اٹالہ راجندر کی جانب سے عزت نفس کی بات کرنے کی تعلق سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عزت نفس کا لفظ استعمال کرنے کیا اٹالہ راجندر کو اخلاق حق نہیں ہے کیونکہ دڑیتوں کے مختص کردہ ارازیت پر خبزہ کرتے ہوئے وہ اس لفظ کا استعمال کرنے سے محروم ہو گئے ہیں لنگرہوس پولیس نے ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے ایک لاکھ روپے مالیت کے تلائی حزیورات بھی برامت کر لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹری ٹو ویلرز بھی ان کے خبزے سے برامت کر لیے ہیدرباد سیٹی پولیس کمیشنر اجنی کمار آئی پیس نے ایک پریس کانفرنس منقب کرتے ہوئے بتایا کہ سرکانت نامی شخص جو کہ بینیالی سال کا بتایا گیا ہے اور عثمانیہ کیمپس ستافل منڈی کا ساکن ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ذاتی کام میں شرکت کیلئے اپنی بائیٹ پر کاتے دان راجندنگر جا رہے تھے کہ شام تقریبا ساڑھ ساتھ بجے جب وہ پلہ نمبر اکھتر پی وی اینار ایکسپریس ہائی وی فلائی اوور روڈ لنگر ہاؤس پر پہنچے تو اسی دوران پانچ نامالوں مرد جن کی عمرے پچیس سے تیس سال تھی تین بائیٹ پر آئے اور انہیں جان بوجھ کر روکا بغیر کسی وجہ کے بحث کرنے لگے اور انہیں زبردستی سڑ کے کنارے روک کر ان سے دو تلہ تلائی چین اور ایک سامسنگ سیل فون چھنکر موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد انہوں نے پولس میں شکایت کی جس پر پولس نے کاروائی کرتے ہوئے ان پانچوں افراد کو گرفتار کر لیا جن کی شناخت محمد خاجہ پاشا ولد محمد اقبال چوبیس سالہ جو کہ ام ام پہاڑی اتتاپور کا ساکن بتائے کیا ہے اس کے علاوہ محمد اسلم ولد محمد موین تیویس سالہ جو کہ ام ام پہاڑی اتتاپور کا ساکن ہے محمد عاصف ولد محمد مصطفی چھبیس سالہ جو کہ جیچم سی ٹرائیور ہے اور ام ام پہاڑی اتتاپور کا ساکن ہے محمد حبیب ولد محمد یونو سبیس سالہ جو کہ آن لائن ڈیلیوری بور ہے اور ام ام پہاڑی اتتاپور کا ساکن ہے اس کے ساتھی ایک اور مزید ساتھی شیخ قاسم عرف بابا ولد شیخ رمضان چھبیس سالہ جو کہ سٹوڈنٹ بتائے گیا ہے اور ام ام پہاڑی اتتاپور کا ساکن ہے اسے گرفتار کلیا اور ان کے خبزے سے ایک دو طولہ تلائی چین ہونڈا ایکٹیو اور دیگر اشیا بھی برامت کل کیے جس میں دو دن پہلے ایک پانچ آدمی مل کر ایک روبری یا ڈیکوائٹی کیے تھے جس میں کی وکٹم اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل سے مہدی پٹنم سے کاتے دھان راجندر نگر جا رہا تھا اور راستے میں تین موٹر سائیکل پہ یہ پانچ کرمینل آ کر اس کو روکے اس کے ساتھ جھگڑا کیے اور اس کے بعد اس کا سیل فون اور چین سنیچ کر کے چلے گئے ہمارے جوائنٹ سی پی ویس شون ای آر سری نیواز اے سی پی شیو ماروتی اور سبھی آفیسر مل کر ان کا کیس کو ترند فالو اپ کیے اور پورے پانچ آفینڈر کو اریسٹ کیے یہ جو کرمینل جن کی گرفتاری ہوئی ہے ان کا نام ہے محمد خاجہ پاشا محمد اسلم محمد آصف محمد حبیب شیخ کاسم یہ لوگ سب ایم ایم پہاڑی اتہ پور کے رہنے والے ہیں اور ان کے پاس سے جو سمان برامد ہوا گولڈ چین دو ہونڈا اکٹیو موٹر سائیکل ایک ہیرو ہونڈا سپلینڈر اور کچھ ادھر ایٹمز اس پورے آپریشن میں ہمارے جوائنٹ سی پی ای آر شرینیواز کے لیڈرشپ میں ایڈیشنل دی سی پی محمد اکبال اکبال صدقی شیو ماروطی ای سی پی کیس شرینیواز انسپیکٹر آف پولیس ایل بھاسکر ریڈی ڈی آئی نرندر ڈیٹیکٹیو سب انسپیکٹر اور کرائیم برانچ پولیس ٹیشن کے پورے سٹاف منیش کمار تیواری سائی بابو مدن مہن نریش یادو یہ لوگ سب مل کر اچھا کام کیے دھرانی پورٹل کے آغاز کے ایک سالہ تکمیل کے دوران دس لاکھ سے زیادہ معاملات کی پورٹل کے ذریعے یک سوئی کی گئی ہے چیف منیسٹر کیجن رشی روکی ہدایت پر 29 اکٹوبر 2020 کو دھرانی پورٹل کا آغاز ہوا تھا چیف سیکریٹری سو مشکوان نے پورٹل کے آغاز کے ایک سال کی تکمیل پر اہدداروں کو مبارک بات پیش کی ارازی سے متعلق امور کی یک سوئی کے لیے دھرانی پورٹل کے ذریعے کئی خدمات کا آغاز کیا کیا عوام ریجسٹریشن کا عمل اپنی گھر بیٹھے مکمل کر سکتے ہیں سابق میں 141 سب ریجسٹر موجود تھے جہاں ریجسٹریشن کیا جا سکتا تھا لیکن اب ریاست بھر میں ہر منڈل کے 574 تحزل دار دیفاتر میں ریجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہے ایک سال کے دوران دھرانی پورٹل پر پانچ کروڑ سترہ لاک ہٹس آئے ہیں جب تریتر معاملات کی یک سوئی کی گئی خریدی سے متعلق پچاس ہزار دو سو اکیاسی ریجسٹری مکمل کی گئی ہیں گفت ڈیٹ کے ایک لاک ہٹھاون ہزار دو سو پندرہ معاملات کی یک سوئی گئی ورسے سے متعلق بہتر ہزار پچی آسی امور کی یک می می بندلہ گڑا میں رات کی وقت گھر میں چوری کنے والے ایک مجرم کو گرفتار کلیا تفصیلات کی مطابق ملزم کی شنافت کے کرن کمار ولد لیٹ لنگئیہ پینت سالہ اور رپیش سے لیبر ساکین پلوٹ نمبر سکسٹی ون سائر رام نگر کالونی بسائیڈ بات کا بتایا کیا ہے پلیس نے بتایا کہ انہیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی جس میں شکایت گرندہ نے پلیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت کی کہ وہ اپنے آنکھوں کی آپریشن کی گاؤں گیا ہوا تھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ 27 اکٹوبر کو رات گئے شکایت گرندہ نے اپنے گھر کو بازابتہ طور پر تالہ لگا دیا اور اپنے آبائی علاقے آنند پور زلے میں ایک معروف ماہر امراض چشم سے ملنے کی چلا گیا لیکن غیر متوقع طور پر نازک مرحلے کی وجہ سے اس نے آنکھ آپریشن کروایا اور اسے ایک ماہ تک وہاں رہنا پڑا معمول پر آنے کے بعد تقریبا شکایت گرندہ اس کے گھر آیا اور دیکھا کہ مرکز دروازے پر اصل تالے کے بجائے مختلف تالے لگا ہوا ہے مزید شک ہونے پر اس نے مختلف تالے ہٹائے اور اندر داخل ہویا تو دیکھا کہ المرا کے دو تالے ٹوٹے سٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی جس پر پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے کاروائی شروع کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا خادری جنرل سیکرٹری ایم آئیم وہ یا خود پورا رکن اسمبلی نے علمدار والا جاہی کارپوریٹر ڈبیرپورا ڈیویزن کے ساتھ شہر ہیدرباد کی علاقے ڈبیرپورا علاقے کا دورہ کیا اور وہاں جاری نالے کے کاموں کا جائز دیا اس دوران ان کے ساتھ مجلسی ابتدائی ذمہ داران بھی موجود تھے مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن رڈی نے کہا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں سیاحت کو فروغ دینے اور تارقی امارتوں کے تحفظ کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں بینگلور میں جنوبی ریاستوں کی وزرائے سیاحت و کلچر کی کانفرنس منقض ہوئی جس کا افتتا تلنگانہ کی نمائندگی وزیر سیاحت وہ سپورٹ سویس نواز گوڑنے کی انہوں نے مرکزی وزیر سے خواہش کی کہ تلنگانہ میں تارقی امارتوں کے فروخت اور انہیں سیاحتی مراکس کے طور پر تبدیل کرنے کیلئے تاؤن کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کی چندر شکھ روک کی قیادت میں تلنگانہ ہماجہتی ترقی قسم تگام سن ہے تلنگانہ میں سیاحت کے فروخت کے لئے کئی اخدمات کی گئے ریاست میں کئی تارقی اور سخافت امارت اور ورسہ موجود ہیں جس کے تحفظ کے اخدم ات کی جا رہے انہوں نے کہا کہ ملک کا دوسرا بڑا آئیک اور اربن پارک تلنگانہ میں خائم کیا جا رہا تاریخ چار منا خلائق گلگونڈا کے تحفظ کے لئے اخدمات کیے گئے یونسکو نے کاکت کیا دور حکومت کے رامپا مندر کو بین الاخفا میں سیاحتی وہ سخافت مراکس میں شامل کیا ہے انہوں نے کہا تلنگانہ میں تمام مذاہب کی تحذیب و ثقافت کی تحفظ وہ فروغ کو اولین ترجی دی گئی ہے ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 شخص کی کرونا سے موت ہوئی جس کے بعد دریاست تلنگانہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تدار 3952 ہو گئی گزشتہ روز آدل آباد میں کرونا کا ایک بھی نیا کیس درج نہیں ہوا وہیں بھدرہ دری کوتہ گڑا میں پانچ کرونا کی نیا کیس درج ہوئے جھے 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 جگتیال میں چھے جنگاؤ میں صفر جشنکر بھوپال پلی میں صفر جوگلام بھگتوال میں صفر کاماریڈی میں صفر کریم نگر میں تیرہ خمم میں چھے کمرم بھی ماصف آباد میں دو محبوب نگر میں دو محبوب آباد میں تین منشریال میں دو میدک مرچل ملک ملوگ میں صفر نگر کنول میں ایک نل گنڈا میں چار نارائن پیٹ میں صفر نرمل میں نظم بھوپال پیدا پلی میں پانچ راجنہ سرسلہ میں تین رنگ رڈی میں تیرہ سنگ رڈی میں چھے سدھی پیٹ میں چار سوریا پیٹ میں دو خرابات میں سفر ونپٹی میں تین ورنگ رورل میں دو ورنگ اربن میں تیرہ اور یدادری بھونگر میں چار کرونا کے نئے خیز درچ ہوئے ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سی برک برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا پھر کشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے سدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹ دینیم کرتا پیجاما اربی توب منز اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائل اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں اڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پوڈیوم وال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد ریل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمن کنسٹرکشن سن ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈر سکوار یارڈ کی خریداری پر مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمن ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بار ڈائیمن کنسٹرکشن سن ڈیولپرز کی چیئرمن ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائن آز پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈر سکوار یارڈ سپلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیر دکا کے داون میں مقابل رہائی شابادی سے متصل Electricity Water BT Roads Park Foot Bath RTC بس شجر کاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچ اپروف لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمیونٹی کتھور منٹل شمشباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بکین جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمن کلیف اداروں سے سروی ریپورٹ تلوی تین منڈلوں میں ٹیاریس کو بی جے پی پی پر سبخت کا انکشاف مقام خائدین سے وزراء رابطے میں کانگریس کو زمانت بچانے کی فکر پکوان گیس کی قیمت میں سو روپے اضافے کا امکان عالمی منڈی میں قیمت میں اضافے کا بہانہ راشن شاپ سے چھوٹے پکوان گیس سیلنڈرز تقسیم کرنے کی تجویز حضور آباد میں ٹیاریس کا پرچم بلند ہوگا تلنگانہ کے وزیر فائنانس حریش راو اٹالا راجندر نے دہلی بی جے پی خائدین کے پاس اپنی عزت نفس کو گروی کمیشنر پولیس انجنی کمار کی پریس کانفرن کمیشنر اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے